ہائے دوستو راجون سنگھ محالی پرپٹی گروکل میں آپ کا بہت بہت سواگت اور آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ جو لوگ میرے کو فون کر کے یا میرے ساتھ کام کر کے ہمیں میرے کو بولتے ہیں کہ آپ میں کیا ایسے سپیشل ہے کہ آپ ڈیل کو بہت ایسی طریقے سے کر سکتے ہو آپ کے پاس آرٹ آف ڈیل یا آرٹ آف ڈیلنگ کیا ہے تو اس کے بارے میں میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ اس ویڈیو میں انت تک بنے رہے نا اور آپ کو مزہ نہ آئے تو میرا کو جو مرضی جرمانہ لگا دینا میں نے اس کا نام دیا ہو یو چھوڈ سلیکٹ یور ڈیل فار انویسٹمنٹ کہ آپ نے انویسٹمنٹ کے لیے یا اپنے انڈ یوزر کے نتے ہونے کے لیے آپ نے ڈیل کیسے سلیکٹ کرنی ہے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک ایسیمپل دی ہے اس میں یہ سوہانہ بھی لے جائے جو محالی میں ہمارا جو آہ سینٹرل محالی میں یہ گاؤں آگیا آج کل پہلے تھوڑا سا شہر سے دور ہوتا تھا لیکن آپ بالکل آگیا تو یہاں پر یہ میں نے مارک کیا ہے لانڈرہ اور چنڈگن روڈ یہ مینڈ روڈ ہے اور یہ دوسری میں نے روڈ کی نوٹ کی ہے اس میں مولی روڈ دوسری یہ سیکٹر سیونٹی ایٹ سامنے لگتا ہے ایک طرف ایک سیکٹری سیکٹر سیونٹی سامنے لگتا ہے اب یہ یہاں پر اس جگہ پہ ایک کوئی پلوٹ مرنا تھا اور اس پلوٹ کو لینے کے لیے مطلب کیسے ہم اس میں لیں کہ یہ پلوٹ خریدنے کے لیے اچھا یا نہیں ہے تو اس میں شروع کیا ہم نے جو میں نے یہ بتایا سوہانہ بھی لے جا گیا لانڈرہ چنڈگن روڈ یہ مولی روڈ مولی روڈ ہے اور یہ سیکٹر سیونٹی ایٹس کے سامنے تو اس میں ہم نے یہ مینڈ روڈ ہے سب سے پہلے پہلے اس کا سر بھی کیا ہم نے کہ اس کے اوپر جو ریٹ ہے وہ کیا ریٹ ہے یہ اچھی طریقے چیک کیے اس کے بعد ہم اس روڈ پہ آگئی اس روڈ پہ یہاں گردوارہ سنگھ شہدہ ہے گردوارہ صاحب ہے اور گردوارہ صاحب کے سامنے جو مارکٹ ہے اس میں بہت زیادہ پریشر ہے بہت زیادہ دباؤ ہے مطلب دن میں وہاں کار تو نکلنے کی بہت مشکل بات ہے وہاں پہ موٹر سیکل بائیک بھی آپ کا بڑی مشکل سے نکلتے ہیں وہاں ریٹ یہاں تک جو ریٹ ہے یہاں تک ریٹ الگ اور یہاں سے جا کے تھوڑا سا آگے پھر تھوڑا سا پریشر کم ہوتا ہے اور ریٹ تھوڑے تھوڑے کم ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ریٹ ہے اس کے ریٹ الگ ہے یہ اس کے ریٹ اور بھی اس سے چیپ ہے الگ کا مطلب یہ نمبر ون ہے جو میں نے نمبر ون لکھا یہ نمبر ون ہے یہ نمبر دو ہے جس میں نمبر دو ریٹ بائیز بھی اور پریشر بائیز بھی نمبر تین ہے یہ نمبر چار ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک نمبر کے اوپر ٹرائی کیا کہ جو دکان یہاں پر دس بائی تیس کی ہے اس کا کیا ریٹ ہے جو سوڑا فٹ بائی اسی فٹ تک دکان ہے یا ساٹھ فٹ کی دکان ہے اس کا کیا ریٹ ہے چھوٹی دکان کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے یا بربر ریٹ ہے یہ سارے کا سارا ہم نے سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد جب ہمیں یہ سارا دیکھ کے دیکھا جو یہاں ریٹ ہے تین نمبر پہ یہ یہ نمبر پہ یہ نمبر دو پہ ہے مطلب یہاں جو ریٹ ہے اس سے تھوڑا یہاں پر کم ہیں لیکن یہ جو تین نمبر ہے تین نمبر سے دو نمبر پر ریٹ میں زیادہ ہے مطلب اس کا ریٹ جو ہے ہم دوسری اس تین نمبر سے زیادہ ہیں اور چار نمبر سے تین نمبر کا زیادہ ہے تو یہ سب سے ہم نے پہلے یہی کہا کہ اس میں سارا ساری چیزیں دیکھی کہ دس بھائی تیس کی کیا تو کہاں نے کیا ریٹ ہے اس کا بنی ہوئی کا کیا ریٹ ہے کھالی پلوٹ کا کیا ریٹ ہے یدی کھالی پلوٹ ہے تو کیا ریٹ ہے یدی وہاں پر ایک چودہ بھائی پچاس کا پلوٹ مر جائے بنا ہوا تو اس کا کیا ریٹ ہے کنسٹرکشن نکالنے کے بعد ہمیں اس میں کیا ریٹ مل سکتا ہے پلوٹ کا ریٹ کیا آ سکتا ہے یہ سستہ ہے یہ یہاں سے سستہ ہے سستہ کیوں ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں کمپیریزن کیا اور آپ یقین کرنا ہم نے رات کو دو بجے تک میرے کو ایک دن آنگ کھل گی رات کو اور دو بجے بھی میں اس کی کیلکولیشن کرتا رہا پھر میں نے کمپیریزن کیا نیر بائی محالی سیکٹرز محالی میں کیا ریٹ چل ہے جو اس کے ساتھ کی مارکٹ ہے جو ستر سیکٹر ہے جو ہمارا سوہنہ اور ستر سیکٹر آمو سامنے ہیں سیونٹی سیونٹی سیکٹر میں سیونٹی میں سیونٹی سیون دوسری طرف ہے سوہانہ گاؤں کو سیونٹی سیکٹر بھی سامنے لگتا ہے ایک طرف سیونٹی ایٹ لگتا ہے دوسری طرف سیونٹی سیون لگتا ہے یہ تین سیکٹر اس کے مطلب اس کو اس کے ایڈیوننگ ہے تو میں نے ہم نے ریٹ اس کا اچھے طریقے سے ٹرائی کیا کمپیری جن کرا میں نے محالی کے ساتھ محالی میں اتنے جو یہ پلاؤٹ تھا یہ سولہ یہ تھا اٹھتیس بھائی شیاست کا ہم نے اس کے دو بلوٹ بنائے انہی بھائی 66 کے تو ہم نے انہی بھائی 66 کا جو محالی میں ریٹ ہے مطلب اس کا ریٹ ہے محالی میں جو سائی جیس کا سولہ بھائی 66 ہے ساڑھے سولہ بھائی 66 ہے انٹو 66 تو اس کے سارے سارا ہم کمپیریزن کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یدی محالی میں ڈیویلپٹ سیکٹروں میں جو جہاں پوری بیزی مارکٹ ہے وہاں ریٹ اس کا سور پہ ہے تو ہم نے کیا یہ پلاؤٹ ہم پچیس پیسے میں پچی پرسنٹ یا تیس پرسنٹ پچیس سے تیس پرسنٹ میں لے پارے کے نہیں لے پارے یدی تو ہم اسے کو لے پارے کیونکہ یہ گاؤں بھی ہے گاؤں میں ہے گیر ممکن ابادی کا پلاؤٹ ہے بہت بڑی اپلاؤٹ ہے اور ٹوٹل کمرشیل ہے ہوتل بنا لو جو بھی آپ کا دل کرتا ہے اس میں بنا سکتے ہو اور یہی پلاؤٹ یدی یہاں پر ہو سیکٹر سیونٹی میں ہو یا سیکٹر سیونٹی ایٹ میں ہو اس کا ریٹ اس سے چار گناہ زیادہ ہے تو پھر ہم نے سارا کمپیریزن کرنے کے بعد میں جو جیسے نتیجے پہ پہنچا کہ یہ جو پروپٹی ہے کسی بھی طریقے سے یا کسی بھی انگل سے بری نہیں ہو سکتی سو دوستو یہ کمپیریزن کرنا بہت ضروری ہے میں بار بار کہتا ہوں ریل سٹیٹ کے تین بیسک بندے یہی ہیں کہ آپ کو کیلکولیشن آنی چاہیے آپ کو کمپیریزن کرنا آنا چاہیے آپ کو منپلیشن کرنا آنا چاہیے یدی آپ ان باتوں میں ان باتوں کو جسٹری بھائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ بیسٹ ڈیل ڈھوڑ سکتے ہو سو دوستو یہ بہت سیمپل میرے کو پیچھے کسی نے کمنٹ بکس میں بھی لکھا تھا کہ آپ کمپیریزن کیسے کرتے ہو اس کے اوپر ایک ویڈیو دو تو یہ قدرتی ابھی یہ بلکل پریکٹیکل لائف اگزیمپل آپ کو دے رہا ہوں بلکل لائف اگزیمپل ہے یہ تو یہ میں آپ کو کر کے دکھایا کہ ہم نے کیسے کیسے ایک نمبر پہ بھی سروی کیا دو نمبر کا تین نمبر کا چار نمبر کا ڈیفرنٹ سائزز میں ڈیفرنٹ لوکیشن میں ڈیفرنٹ مطلب سیچویشن میں کہ اس میں کنسٹرکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کنسٹرکشن کتنی ہوئی ہے کنسٹرکشن کتنا پیسہ لگا ہے یدی کنسٹرکشن کا پیسہ نکال دے تو ہمیں جمین جو ہے جو پلوٹ ہے وہ کس ریڈ میں پڑھتے ہیں یدی ہم اتنی کیلکولیشن کر لیں گے تو میرا میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں آ سکتی ہم متھا ٹیکنے کی بجائے متھا مارنا چاہیے ہمیں متھا سیکھنا چاہیے متھا ٹیکنے مطلب ہم سرنڈر نہیں کرنا کہ پروپٹی ڈیلے نے جو بول دیا ہم نے اس کے اوپر یقین کر کے وہ پروپٹی لے لی ہم نے یقین تو کرو ٹھیک ہے لیکن آپ اپنا جو دماغ کی اپنی سکس سنس ہے اس کو بھی آپ نے بلکل یوز کرنا ہے آپ نے تھرڈ آئی کو اوپن کرنا ہے تھرڈ آئی اوپن کرنے کے ساتھ جب کر لوگے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے چھوٹی ہو جائیں گی بہت میرے کو میرے حساب سے بہت امپورٹن ٹاپک ہے آپ اس ٹاپک کو اس ویڈیو کو بار بار دیکھو دو بار دیکھو تین بار دیکھو چار بار دیکھو آپ کو جب سمجھا جائے گا تو آپ کا کونفیڈنس لیول یہاں سے یہاں آ جائے سو دوستو آج کے لیے اتنے چینل سبسکرائب کر دو گھنٹی والا پٹن دبا دو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور چرچہ کر لینا آپ کا سوال کمنٹ باکس میں بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آ رہا ہوں راجبان سری محالی تینکیو بہت مچ موسیقی بہت موسیقی بہت موسیقی بہت موسیقی